اسلام علیکم ناظرین ڈرامر شیئر داؤ کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سعید کی والدہ جس نے اس آلیان کو آخر لوک اپ میں بند کروا دیا تو یہ سعید خود آلیان کی خبر لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے کہاں ہے وہ باہر نکالو اسے میں بدلہ لوں گا یہ مجھ سے بچ نہیں سکے گا تو پولیس والا اسے پوچھتا ہے کیا کریں گے جہاں سے مار ڈالوں گا میں اسے اس کے زندگی برباد کر دوں گا مگر پھر اسے تسلیح دے دی گئی برباد تو اس کی زندگی ہوئی جائے گی کیونکہ اس کی والدہ نے اٹیمٹ ٹو مرڈر کا کیس کروا دیا ہے اب تو وہ بہت برے طریقے سے پھنس چکا ہے یہ سب سن کر تو سعید کو بڑی تسلیح ہو جاتی ہے اور وہ بہت خوش بھی ہوتا ہے کہ یہ آلیان کیا پوچھے گا اپنی بہن کے بارے میں مجھ سے الٹا تو یہی پھنس چکا ہے اب سعید تو یہاں سے تھانے سے چلا جاتا ہے تسلیح دیکھر تو اتنی دیر میں سنبل بھی یہاں پر آ جاتی ہے کیونکہ اسے فون پر آلیان کا بارے میں محلوم ہو چکا تھا کہ وہ تھانے میں ہے تو یہی سنبل اسے تسلیح دیتی ہے میں آپ کو جلد از جلد یہاں سے نکھوالوں گی اور آپ کو یہاں سے نکھوالیں کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاؤں گی مگر یہ آلیان اسے ابھی بھی ویسے ہی روٹ بھی ایدر کرتا ہے میرے لئے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ سنبل نے یہ ترک کہہ دیا کہ ہم سب مل کر سعید کے خلاف ثبوت ہی کٹھ نہیں کریں گی مگر آلیان کو تو پتہ ہے کہ سعید نے کرنا کیا ہے تب تک تو وہ نکل چکا ہوگا کیا فائدہ اب اس آلیان کو سخت حصہ سعید پر کہ وہ پھر سے میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے مگر اندر ہی اندر سے آلیان کو اس کے لئے بہت برا محسوس بھی ہوتا ہے کہ میں سنبل کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تو ادر سنبل کے گھر والے پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ کسی کو ماننے ہیں کہ سنبل آخر گئی کہاں خوشی دیر کے بعد سنبل واپس روٹی تو پریشان ہوئی کہ کہاں تھی ہوں تو سنبل نے آنکہ سب کو بتائی دیا آبدہ آنٹی نے آلیان کو روک اپ میں بند کروا دیا ہے جہاں پر یہ ساری یہ بات سن کر حیران ہوئے وہاں پر علماس بیگم تو خوش ہوتی ہے اور پھر سے سنبل کو اسرار کرنے لگی بس تم جلد از جلد طلاق لو اسے اس پاغل سے جان چھوڑا اپنی مگر سنبل تو پھر سے انکار کر دیتی ہیں اور وہاں پر یہ ساتھ بھی بہت جلد جانے والا ہے مگر اس سے تو انتازہ بھی نہیں کہ اس کی دوست ہینہ کی وجہ سے وہ ائرپورٹ پہ ہی پھنس جائے گا اور ہوپ سو یہی ائرپورٹ سے جائے سیدھا لوک اپ لی اور تب آدیان اسے دیکھ کر اور بھی حسی کہ اس کے ساتھ اچھا ہی ہوا کیونکہ یہی سنبل تھی جس نے آلیان کو نصیت کی تھی کہ آپ سب کچھ اللہ پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے وہی انصاف کرے گا اللہ ہی اس کو سزا دے گا اس وقت تو آلیان کو سمجھ نہیں آتی بلکہ اسے روک دیتا ہے کہ مجھے لیکچر مت دو ہوپ سو یہی سادھ گرفتار ہو جائے گا مگر اس سے پہلے یہاں پر علماظ بیگم جو کی جتن کر رہی تھی کہ سنبل طلاق لے ایسے میں آلیان کے بارے میں خبر ہوئی اور آبدہ بیگم کے بارے میں تو اسے رابطہ کر کے اس کے گھر پہنچ گئی اور جاتی اسے سے اسے کہہ دیتی ہے جب تم اور تمہارا بیٹا اس کے ہاتھ نہیں لگے نا تو مجھ سے انتقام لینے کے لینا دھوکے سے میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لی وہ روز روز میری بیٹی کو ٹوٹشر کر رہا ہے یہ سنکر آبدہ بیگم حیران تو رہ گئی مگر اب وہ اپنے بچے کی بدے بھی نہیں سوڑھانا چاہتی کیونکہ یہی ماں ہی تو ہے جو اب تک اپنے بیٹے کے گناہوں اور اس کی جنموں پر پردائی دیتی آئی ہے جبکہ دوسری جانے بھی اس احسن کے باپ نے تو یو ٹرن نہیں لے لیا وہ بھی صرف اور صرف اپنے بیٹی کو بچانے کے لیے اپنی ماں کو یہی کہتا اور قائل کرتا ہے کہ وہ لڑکی تو بدنام ہو چکی ہے اگر اس کا احسن سے نکاح ہو گیا تو سب کی مو بند ہو جائیں گی اور تب ہی اسرار کر کے صرف اپنی والدہ کوئی بھیجتا ہے کہ آپ اپنے تجربے سے ہونے سمجھا لیں گی اب اس میں بھی اس احسن کے باپ کی چاہ لیے ہیں صرف اور صرف اپنے بیٹے کو جیل سے رہائی دلوانے کے لیے تاکہ ویسے نہ صحیح تو ایسی معافی مل جائے گی اور یوں میرا بیٹا بھی رہا ہو جائے گا پھر میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو اچھے سے احسن میں ویوروز آپ کو کہہ لگتا ہے کہ اس سب میں احسن کے والد کی چاہ لیے ہیں اس کے متعلقے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا مزید ڈراما آز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو دیجئے